بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں حافظ محمد کاشف اور آپ دیکھ رہے ہیں میرے چینل ٹیکنیکل انفرمیشن پورٹل آج کی ویڈیو میں میں آپ کو سیل ٹیکس کے حوالے سے کچھ باتیں بتاؤں گا ویڈیو سٹارٹ کرنے سے پہلے آپ سے ریکویسٹ کروں گا کہ اگر آپ نے ابھی تک میرے چینل ٹیکنیکل انفرمیشن پورٹل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر لیں تاکہ میری آنوالی تمام ویڈیوز کے نوٹفکیشن آپ کو سب سے پہلے ملتے رہے ہیں فرنڈز ویڈیو کی طرف چلتے ہیں ایف بی آر نے سیل ٹیکس کو ریوائز کرنے کا ٹیب اوپن کر دیا ہے آپ سیل ٹیکس کو ریوائز کر سکتے ہیں اور ریوائز کرنے کے لیے آپ اگر پرمیشن لینا چاہتے ہیں اس اپلیکیشن کو ابھی ٹیب اوپن کر دیا ہے کہ کمیشنر سے آپ نے آن لائن اپروول کس طرح لینی ہے تو دونوں ٹیب اوپن ہو چکے ہیں ہم نے اس ویڈیو میں یہ بھی سیکھنا ہے کہ اگر آپ ریوائز کرنا چاہتے ہیں تو آپ کو کمیشنر سے اپروول لینے کی ضرورت کب پیش آئے گی اور کس صورت میں آپ کو کمیشنر سے اپروول لینے کی ضرورت بالکل نہیں ہے تو ایس پر لا میں آپ کو یہاں پر بتا دوں کہ اگر آپ ویڈن سکسٹی ڈیز اپنی ٹیکس سیل ٹیکس کی ریوین کی اپروول لینے چاہتے ہیں تو اس کے لئے کمیشنر سے آپ کو اپروول لینے کی ضرورت نہیں ہے اگر آفٹر سکسٹی ڈیز آپ لینا چاہتے ہیں تو آپ ریوین کے لئے آپ کو یعنی کہ ساٹھ دن سے زیادہ ہو چکے ہیں تو آپ کو کمیشنر سے اپروول لینے ہوگی ٹیکس ریٹن کو ریوائز کرنے کے لئے اپروول کس طرح لیں گے ریوائز کس طرح کریں گے کون سے ٹیبز کو اوپن کرنا ہے کون سے ٹیبز نیو آئے ہیں وہ میں آپ کو بتاتا ہوں لیکن اس کے ساتھ میں آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ ون ٹونٹی ڈیز یعنی کہ سکس منت کی ہم ریوائز کر سکتے ہیں وید اپروول اسے زیادہ کی ہم ریوائز بھی نہیں کر سکتے اور وید اوٹ اپروول ہم سکسٹی ڈیز کی ٹیکس ریٹن ریوائز کر سکتے ہیں یعنی کہ دو ماہ کی ٹیکس ریٹن اگر آپ نے ریوائز کرنی ہے تو وید اوٹ اپروول آپ کر سکتے ہیں چھ ماہ کی کرنی ہے دو ماہ سے زیادہ چھ ماہ تک آپ کر سکتے ہیں ریوائز لیکن اس کے لئے آپ کو اپرووہ لینی ہوگی تو آپ نے سب سے پہلے اپنے ایرس کاؤنٹ پر آنا ہے ڈیکلوریشن پر آنا ہے تو آپ کو پتہ ہے جو سٹار جہاں پر بلنگ کر رہا ہو یہ نیو اپڈیٹس کو شو کرتا ہے تو ہم نے تھرڈ کالم میں آنا ہے یہاں پر لکھا ہوا ہے ریٹرن سٹیٹمنٹ ریوائز ریوائز اگر کرنی ہے تو ریوائز والے کالم میں آنا ہے لاؤس میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہاں پر لکھا ہوا ہے ریوائز سیل ٹیکس اینڈ فیڈرل اکسائز ریٹرن انڈر سیکشن ٹونٹی سیکس اینڈ ٹری تو اگر آپ ویڈن سکسٹی ڈیرز اپنی ٹیکس ریٹرن کو ریوائز کرنا چاہتے ہیں تو آپ نے اس کو اپن کرنا ہے اپن کرنے کے بعد آپ نے پیریٹ دینا ہے اور لاؤس فار ایکزمپل میں نے فیب کی ٹیکس ریٹرن جمع کروائی ہے اسے آپ نے کھول دینا ہے تو یہاں پر آپ کا وہ ڈیٹا آ جائے گا یہاں سے آپ نے نگیر سی کو ایڈٹ بھی کر سکتے ہیں لنک بھی کر سکتے ہیں ڈی لنک بھی کر سکتے ہیں تو یہاں سے آپ اپنی ریوائز کر سکتے ہیں ایڈٹ کر سکتے ہیں اس کو میں کلوز کرتا ہوں کیونکہ یہاں پر ٹیکس ریٹرن کس طرح فائل کرتے ہیں اس کے اوپر میں نے ویڈیوز بنائی ہیں تو وہ آپ دیکھ سکتے ہیں اگر سکسٹی ڈیز سے زیادہ ہو چکے ہیں تو پھر آپ کو ایک اپلیکیشن فائل کرنا ہوگی ریوین کے اپلیکیشن یہ لاسٹ کولم میں آئیں گے آپ اور لاسٹ میں اپلیکیشن ٹو ریوائز سیل ٹیکس اینڈ فیررل ایک سائز ریٹرن ساٹھ دن سے زیادہ ہیں پھر آپ کی سمیٹ نہیں ہوگی پھر آپ کو اپنے کمیشنر انڈرین ریوینیو سے اپرویل لینی ہوگی کس پیریٹ کے آپ نے اپرویل لینی ہے وہ ٹیکس اینڈ آپ نے سیلیکٹ کرنا ہے فار ایکزمپل میں دسمبر کی ٹیکس ریٹرن کی اپرویل لینی چاہ رہا ہوں تو ایکپلیکیشن میں میں نے ریزن یہاں پر بتانی ہے کہ ہم نے کیوں ریوائز کرنی ہے ہم نے ڈیٹا جو لوڈ کیا تھا اس میں کوئی ایرر آ گیا تھا وہ کیا ایرر تھا اس کے ریزن لگ دینی ہے آپ یہاں پر اٹیشمنٹ بھی دے سکتے ہیں اگر آپ کے پاس کوئی فائل ہے سیل اگر آپ نے زیادہ لکھنی ہے وہ بھی آپ بتا سکتے ہیں کہ سیل کم لکھی گئی ہے زیادہ لکھ دی ہے تو کم لکھنی ہے وہ بھی آپ بتا سکتے ہیں تو یہاں پر آپ نے ریزن دینی ہے اٹیشمنٹ ہو تو اٹیشمنٹ دے دینی ہے اٹیشمنٹ کے ساتھ اس کو اٹیش کر کے جو بھی آپ کے اٹیشمنٹ ہو جو جس سے آپ اپنا ایکسپلین کر رہے ہوں کہ آپ کیوں ریوائز کرنا چاہ رہے ہیں وہ اٹیشمنٹ لگا کے آپ نے save کر کے submit کر دینی ہے اس طرح آپ application revise کرنے کی approval لے سکتے ہیں اور کس طرح آپ نے sale text کو revise کرنا ہے وہ میں نے اس ویڈیو میں آپ کو بتایا ہے اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو میرے چینل کو subscribe ضرور کیجئے گا اسے کے ساتھ ہی حافظ محمد کاشب کا جازت دیجئے گا اللہ حافظ be aware with technical information portal like share technical information portal for more updates contact on whatsapp number 03417763776 for paid service only subscribe subscribe